السلام علیکم میں ہوں نادیا سہر اسلامی ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے اپیسوڈز روز روز جتنے بھی آ رہے ہیں آپ لائک کر رہے ہوں گے شیئر کر رہے ہوں گے سبسکرائب بھی ابھی جسٹ مجھے ٹوئنٹی ٹو ڈیز ہوئے لیکن ماشاءاللہ ابھی تک مجھے تسلی ہے کہ میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں تو انشاءاللہ اللہ اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمائے گا تو جہاں سے ہم نے کل سلسلہ چھوڑا تھا وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑوں کے ٹکڑے لے کر غار کے تمام سراہوں کو بند کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں اپنا سر مبارہ رکھ کر سو گئے حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سراخ کو اپنی اڑی سے بند کر رکھا تھا سراخ کے اندر سے ایک سامپ نے بار بار یار غار کو پاؤں میں کاتا مگر حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس خیال سے پاؤں نہیں اٹایا کہ رحمت عالم کے خواب میں اور راحت میں خلل نہ پڑے مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوں کی دھار کے چند کترات سروری کائنات کے رخصار پر نصار ہو گئے جس سے رحمت عالم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے اور پوچھا ابوبکہ کیا ہوا ارس کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سامپ نے کات لیا ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا جس سے فوراں ہی سارا درد جاتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین رات اس غار میں رونہ کا فروز رہے حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو غار کے موپر سوتے اور صبح صویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دیتے حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کچھ رات گئے چراغہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریاں کا دونوں عالم کے تاجدار اور ان کے یار غار پی لیتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو غار سور میں تشریف فرما ہو گئے ادھر کا شانہ نبوت کو محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہا تھے ظالموں نے تھوڑی دیر آپ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش و جستجو میں مکہ اور اطراف کا چپا چپا چھان مارا یہاں تک کہ ڈھونٹے ڈھونٹے غار سور تک پہنچ گئے مگر غار کے مو پر اس وقت خداوندی حفاظت کا پہرہ لگ ہوا تھا یعنی غار کے مو پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی کفار کی آہت پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کچھ گھبرائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آگئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مت گھبراؤ خدا ہمارے ساتھ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے قلب پر سکون و اتمنان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہوگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہی جانساریاں جن کو دربان نبوت کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوب کہا ہے وہ یعنی کہ ابو بکر جبکہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے ارگر چکر لگا رہا تھا اور وہ یعنی کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں ٹہر آیا بہرحال چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکم ربی اللہول دو شمبہ کے دن غارے سور سے باہر تشریف لائے عبداللہ بن عریقت جس کو رہنمائی کے لئے قرائے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوکر رکھ لیا تھا وہ قراردات کے مطابق دو اونٹنیاں لے کر غارے سور پر حاضر تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے اور عبداللہ بن عریقت آگے آگے پیدل چلنے لگا اور عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک سو اونٹ انام ملے گا اس گراہ قدر انام کے لالش میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاشت شروع کر دی اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تاقب میں گئے دوسرے روز ام مابد آتکہ بند خالد خزایہ کے مکان پر آپ کا گزر ہوا ام مابد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمہ کے سہن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا اور پانی دیا کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمہ کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے دریا فرمایا کیا یہ دودھ دیتی ہے ام مابد نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دھو دوں ام مابد نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس سے دودھ بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سہراب ہو گئے اور ام مابد کے تمام برطن دودھ سے بھر گئے یہ مجزہ دیکھ کر کرام مابد اور ان کے خاون دونوں مشرف بے اسلام ہو گئے سبحان اللہ روایت ہے کہ ام مابد کی یہ بکری اٹھارہ ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب سخت قہد پڑا کہ تمام جانبوں کے دودھ خوشک ہو گیا تو اس وقت بھی یہ بکری صبح شام برابر دودھ دیتی رہی جب ام مابد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کے ایک مشہور شاہ سوار سراقہ بن مالک بن جعشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تاقب کرتا نظر آیا قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا مگر سو اونٹوں کا انام کوئی معمولی چیز نہ تھی انام کی لالش نے اسے دوبارہ اُبھارا اور وہ حملہ کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا سراقہ یہ موجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کھاپنے لگا اور آمان پکارنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا سراقہ کی لاچاری اور گریہ زاری پر آپ کا دریائے دل رحمت جوش میں آ گیا دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا اس کے بعد سراقہ نے ارس کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن پہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے لئے امن کی تحریر لکھ دی سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا راستہ میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر آزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف نہیں ہیں واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں بطور نظرانہ کے پیش کیا مگر آزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عذبت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ مکہ اور جنگ تائف و ہنہین سے پارک ہو کر جرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروان امن کو لے کر بھارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلہ کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا واضح رہے کہ یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسرہ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہا کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسرہ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہا نے تاجدار دو عالم کے فرمان کی تزدیق و تحقیق کے لئے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہا کو پہنا دئے اور فرمایا کہ اے سراقہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسرہ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے چوبیس ہجری میں بفات پائی جبکہ حضرت عثمان خنی رضی اللہ تعالیٰ نہا تخت خلافت پر رونا کا فروز تھے میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور کل انشاءاللہ جہاں سے ہم رکے ہیں یہی سے ہم سٹارٹ لیں گے تو اپنا بہت خیال رکھے گا اوکی تھینکیو اللہ حافظ موسیقی